آپ لوگوں کے لئے میٹھا چاول کی ریسپی لائی ہوں وہ بھی میرے طریقے سے میٹھا چاول تو سب کوئی بناتا جس کو زردہ بھی لوگ بہت کہتے ہیں میٹھا چاول کہتے ہیں میٹھا پڑاؤ کہتے ہیں اس کا کئی نام ہے تو ہم اس کو زردہ میٹھا چاول جو بھی کہیے تو میں اس پر لے کے آئی ہوں اس کی آج ریسپی آپ لوگوں کے لئے امید آپ لوگ کو پسند آئے گا تو چلیے شروع کرتی ہوں اسلام علیکم آپ لوگ اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور سنڈیج جواے کر رہے ہوں گے گرمی بھی ساتھ ساتین جواے کر رہے ہوں دیکھیں میں نے بینہ ٹائم زائع کیے پھٹا 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 پھٹے ریسپی کی طرف آتی ہوں دیکھیں یہاں بھاکونہ چڑھا دیا ہے اس میں پانی بوائل ہو رہا ہے یہاں چاول دھوکے میں نے ون اینڈا ہاف کا ٹوری رکھا ہے اور اس میں نیمو بھی دال دوں گی چاول میں میں بولانے تھوڑا الگ تریرکے سے بناتی ہوں تو میں دیکھئے یہ نہیں کہ بریانی کی طرح 85% پرسنٹ میں اس کو پورا 90% چاول بنا لوں گی 95% بس 5% رکھوں گی چاول بلکل سمپل طریقے پانی بوائل ہو گیا بس مٹی رائے سے ہمارا میں چاول بلکل سمپل طریقے میں پورا دیارہ اورنجھ پورا دیا رکھوں گی یہ پورا دیا رکھوں گی کوٹر بہت اچھا ہوگا اس کوチاول بکی دیکھئے میں اس کو 95% بکا لونی چاول کو بعد میں اس کا دکھاتی ہوں آگے کی ریسپی کیا ہوگی چلیے میرسی ہو کے یہاں بیف بنا لیا ہے اور یہاں چاول پکا لیا ہے میں یہ ایک تاہ چاول اوپر کا نکال لیا جانی مسائلہ ڈال دیوں جانی مسائلہ ڈال دیوں کراسی مسائلہ ہری میریج کو بیس سے کر لیا ہے کراسی مسائلہ لیمون گاڑ دوں گے بریانی کھٹی تیتی سب چیز نہیں ہو تو نہیں اچھی لگتی تھوڑا سا رنگ میٹھے چاول میں دو مسائلہ ڈالوں گے اس کا جوز نکال کر دیں میٹھے چاول میں دو مسائلہ ڈالوں گے دو مسائلہ ڈالوں گے میٹھے چاول میں ڈالوں گے پاڑا میں دروس کی ضروریا شکریہ ڈالوں گے میں مسائلہ ڈالوںенно میں انسانٹ کے گھر چاول میں دو ہمارے کریں بریانے کا جہلbak کو مسائلہ ڈالوں گے چاہلکوا ہی پر تکڑا اور پہ کے ساتھ ساتھ ہیں ساتھ ساتھ ہے یہ چینی ڈالوں نے اپنے حساب سے ڈال ساکتے ہیں چاوال میں آپ کو مسامنے رجوز میں ڈال دیں جو آدھا بچاگا چاوہاں ہمیں اس کو سکتے دال دوں ڈال دیا ہماری بچاگا چاوہاں ڈال دیا ڈال بچاگا چاوہاں ملکا چاوہاں ڈال ملکک لگا چاوہاں اس میں جتنا ڈرائی پورچ جائے جتنا چیدرالی اس میں گلاب جامن بھی آپ ڈال سکتے ہیں چھینہ وغیرہ پیٹھا کچھ بھی ڈال جا جائے سکتا ہے اپنے سو پر سڈیفرٹ کرنے کے لئے رکھ سکتا ہے اب اس کو میک دم دس منٹ پکاؤں گے پہلے تیز آنچ پہ رکھوں گے جب دم ہاپ بن جائے گا بچے سے تو اس کو ایک دم میڈیم ٹو سی لو مدلہم دم والے آنچ پہ رکھ کے پکاؤں گے چاوال تیار ہو گیا میں اس میں کھوڑا ڈال دے رہی ہوں سب پچھے سے مکس کر دوں گی بسم اللہ رمانگا ہے کتنے کھلے کھلے چاوال ہوں تو آپ بھی میرے اسٹیل سے بنائیے ایک بار ضرور اور میرے چینل کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور ہمارے ملتے چاوال ریڈی ہو گئے ہیں یہ ملتے تیسٹی سے موسیقی